جل کی بربادی روکنے اور بارش کا جل سرکشن کرنے کے علاوہ جنجنوں کو یمونہ نہر کا پانی دلانے کی مانگ کو لے کر ریٹائیڈ فوجی آزاز سنگھ پندرہ ہزار کلومیٹر کی سائیکل یاترہ نکالیں گے اس سیاترہ کو لے کر وہ تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں آزاز سنگھ نے بتایا کہ شیخہوٹی خاص طور پر جنجنوں میں پانی کے قلت ہے بھوجل کافی نیچے جا چکا ہے ایسے میں لوگوں کو جل کا مہتو سمجھانے اور یمونہ نہر کا پانی اپلپت کروانے کے لیے وہ جلد ہی پورے پردیش میں پندرہ ہزار کلومیٹر کی سائیکل یاترہ شروع کریں گے سبھی کو ایک سندیج دینا چاہتا ہوں کی کیونکہ سر جیسے پہلے جو ہمارے پانی کا جو آپ دیکھ رہے ہو آگے آگے جیسے پہلے ہمارے ہمارے بیس پچیس ہاتھ پہ پانی تھا ابھی سو ہاتھ چلا گیا ابھی ڈیڑھ سو ہاتھ دو سو ہاتھ اور ابھی تو وہ پتال توڑ پتہ نہیں کون کون سی جو بھیلوارا کی مسین لہ کے وہ کر رہے ہیں تو ہمارا اگر ہم اس طرح یہ کرتے رہے پانی کو ویسٹ کرتے رہے تو آگے جا کے ہمارے کو بہت بڑی دکت آئے گی تو میں نے یہ سوچا ہے سر میں نے فوج میں بھی تیس سال نوکری کیا ہے اور پھر اب میں یہ سوچ رہا ہوں کی میں ہر آدمی کے ہر گاؤں میں راستان میں میرے یہ قریب پندرہ ہزار کلومیٹر کی یاترہ ہوگی سر اور میں سب کو یہی بولوں گا جل ہے تو کل ہے جل کو ہمیں بچانا ہے اور جو یہ بوٹل لے کے میں چل رہا ہوں سائیکل پہ تو یہ نوجوان ہیں ان کو بھی ایک سندیس ہے کہ وہ بھی اس کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں آئے گا کہ ہمیں جل کو بچا جیپور گریٹر نگر نگم کی میئر سومیا گرچر فوزداری والی